دنیا کا پینٹنگ کی دنیا کا سب سے بڑا پینٹر پیکاسو نیو یورک کی ایک سڑک پر جا رہا تھا اچانک ایک ہاتون نے روک لیا اور کہنے لگی کہ میں آپ کی بہت بڑی فیان ہوں مجھے آپ سے آٹوگراف چاہیے اور جلدی سے ایک پیپر نکالا اور کہا کہ اس پر آٹوگراف کے طور پر آپ کچھ بھی بنا دیجئے کوئی بھی لائنیں کھینچ دیجئے میرے لیے آپ کی کچی ہوئی لائنیں بھی آٹوگراف کا درجہ رکھتی ہیں پیکاسو نے وہ پیپر پکڑا اور اس کے اوپر 30 سیکنڈز میں ایک تصویر بنا دی اور یہ کہا کہ جاؤ اس کو جا کے مارکٹ میں چاہو تو سیل بھی کر سکتی ہو 50 لاکھ یعنی 5 ملین اس کی پرائس ہے وہ خاتون بہت خوش ہوئی اور اس نے جا کے مارکٹ میں جب پتا کیا تو واقعی اس کی پرائس 50 لاکھ تھی اس کو آفرز ہونے لگیں وہ بڑی حیران تھی کہ جس پینٹر نے یہ تصویر 30 سیکنڈز میں منائی اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ مارکٹ میں اس کی 30 سیکنڈز کی کاؤسٹ اور اس کی 30 سیکنڈز کی کاؤسٹ اور 30 سیکنڈز کے اس شاکار کی پرائس کیا ہے اس نے دوبارہ کوشش کر کے پیکاسو سے اپوائنٹمنٹ لی جا کر ملاقات کی اور کہنے لگیں کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں ایک ریکویسٹ لے کر کہ آپ 30 سیکنڈز کے اندر جو تصویر بناتے ہیں مجھے آپ وہ سکھا دیجئے میں اب میرے پاس پیسے ہیں جو کہ اسی پرائنٹنگ کے بیچنے سے اس کے پاس آئے تھے ان نے کہا جی میں پاس پیسے ہیں میں آپ کی فیس بھی ادا کر سکتی ہوں تو آپ مجھے کائنڈی وہ سکھا دیجئے پیکاسو مسکر آئے اور کہنے لگے کہ 30 سیکنڈ کی یہ ویلیو بنانے کے لیے مجھے 30 سال لگے خواتین و حضرات کسی بھی نتیجہ کو پانے کے لیے بہت طویل جدوجہد کرنا پڑتی ہے ہمارے ہاں ایک خاص جو بات سمجھی جاتی ہے نا ہمارے ہاں پاکستان یا انڈیا کی بات نہیں پوری دنیا میں ہی یہ فینومنہ ہے کہ جیسے ٹیلنٹیڈ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ٹیلنٹیڈ لوگ دنیا کے نمبر ون ہوتے ہیں لوگ جب بھی بات کرتے ہیں کسی سے امپریس ہونے کی کسی کی تعریف کرنے کی تو بات کرتے ہیں فلاب بندہ بڑا ٹیلنٹیڈ ہے بہت زبادست اس کا ٹیلنٹ ہے اچھا ریسرچز جو بتا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ٹیلنٹ کا ہونا کسی شخص کے اندر وہ کافی نہیں ہے یعنی ٹیلنٹ جو ہے وہ تو ایک پہلی چیز ہے لیکن ٹیلنٹ کے ساتھ پلس ہوتا ہے جب ایفرٹ تو تب نتیجہ نکلتا ہے دنیا کے جتنے بھی لوگ جنہوں نے کامیابیاں حاصل کی جن کے جو دنیا میں تبدیلی لانے کا ذریعہ بنے ان تمام لوگوں کی لائف کو آپ سٹیڈی کر لیجئے صرف ٹیلنٹ کی بنیاد پہ کسی نے کچھ نہیں کیا بلکہ ٹیلنٹ پلس ایفرٹ اور اس کے نتیجہ میں ملنے والی جو سکلز ہیں ان سے ملا اس سکل کے درجے کو اپگریڈ کر کے سکل کو حاصل کر کے مزید محنت اور پھر اچیومنٹ تو یہ ہے وہ ایکچلی سٹیپ بی سٹیپ اس کا کمپوننٹ جس کی بنیاد پہ دنیا میں کوئی کامیابی پاتا ہے لہذا ہر ٹیلنٹڈ شخص کو ایفرٹ کرنا پڑتی ہیں اور ہر ایفرٹ کرنے والے کو اپنے ٹیلنٹ کو پہچاننا ہوتا ہے صرف ٹیلنٹ سے بات نہیں بنتی صرف ایفرٹ سے بھی بات نہیں بنتی محنت کرنا جیسے دائیں بائیں کوشش کر کے کسی ایک ہی سائیکل کے اندر گھومتے رہنا بھی آپ کو کسی منزل تک نہیں پہنچائے گا اسی گھن چکر میں پڑے رہیں گے وہیں گھومتے رہیں گے چنانچہ اپنے آپ کو اس گھن چکر سے نکالنا صحیح ڈائریکشن میں محنت کرنا یہ بھی بڑا ضروری ہے اور صحیح ڈائریکشن میں محنت کیسے آئے گی جب آپ سکل سیکھیں گے سو ٹیلنٹ پلس ایفرٹ نتیجہ میں ملنے والی سکل ریزلٹ اچیومنٹ میری دل سے دعا ہے آپ تمام اپنے دوستوں کے لیے اللہ رب العزت آپ کو بہترین خوشیوں صلاحیتوں اور بہترین برکتوں سے نوازے اور آپ اپنی زندگی میں ایسی مثال بنے جس کی زمانہ مثال دے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو موسیقی